اسلام علیکم ویلکم ٹو بوسٹرز تو سب سے پہلے آپ نے ایڈ مینیجر پہ آنا ہے یعنی بزنس مینیجر پہ آنا ہے اور وہاں سے آپ نے ایڈ مینیجر کھولنا ہے ایڈ مینیجر میں آنے کے بعد آپ نے create کا button دبانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس option آئے گا lead generation کا کہ آپ نے lead generation کی campaign بنانی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے lead generation کا یہ ہم lead generation پہ ok کریں گے اور continue پہ button کر دیں گے اب یہاں پہ ہم ان سے campaign نام پوچھ رہے campaign کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے تو ہم campaign کا نام رکھتے ہیں جیسے میں بنا رہا ہوں اپنا نام پہلے میں رکھتا ہوں sh short form رکھتا ہوں company کا نام رکھتا ہوں fashion holic کے لئے بنا رہے ہیں fh رکھ دیتے ہیں lead generation بنا رہے ہیں lead generation ہم کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم نیچے اب یہاں پہ ہمارے پاس option آ رہا ہے اب ہمارے پاس option آ رہا ہے budget optimization کا یہاں پہ دیکھیں ہم lifetime budget بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں recommend کر رہا ہے daily budget بھی دیکھیں recommend کر رہا ہمیں ابھی ہماری testing ہے تو ہم 500 روپے فیلال as a test اس کے اوپر serve کرتے ہیں اور next کا button کرتے ہیں ابھی ہم نے next کر دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس add set کا نام پوچھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے رکھاتا ہے sh dash fh اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی copy paste کر دیں گے ہم نے جو campaign بنانی ہے lead instead lead کی بنانی ہے وہ ہم نے select کر لیا یہاں پہ ہم نے اپنا page select کر لیا کس page کے لئے بنانی ہے facebook کے کس page کے لئے بنانی ہے اب ہم نیچے آگے catalog ہمیں اگر ڈالنی ہے یہ اوپشن نہیں دی رہا catalog کا ہم یہ catalog نہیں ڈال سکتے ہیں اب ہم نیچے آگے کس time پہ ہمیں چلانی ہے کس date پہ چلانی ہے end date کیا ہو یا بھی ڈال سکتے ہیں اب customize audience پہ آ جاتے ہیں ہم نے customize audience پہ دیکھ لیا پاکستان کے لئے ہمیں بنانی ہے age sector ہمیں کیا رکھنا ہے 18 to 44 ہمیں age sector رکھنا ہے اور womens پہ ہمیں چلانی ہے تو ہم یہاں سے womens select کر لیں گے gender اور ہم اپنے add set کے اندر یہ mention بھی کر لیں گے تاکہ ہمیں اوپر سے چیک کرنا ہو تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور detail targeting کے اندر ہم نے shoes target کرنا ہے تو shoes ہم نے لکھ لیا اب ہم suggest پہ click کریں گے تو یہ ہمیں خود suggest کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کے دالنا ہے footwear دالنا ہے slippers دالنا ہے sandals دالنا ہے اس طریقے سے ہم یہ دالتے رہیں گے اس طریقے سے ہم audience بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھیں suggestion میں جو آ رہا ہے وہ ہم دال رہے ہیں high heel دال دیا sandals دال دیا engage shopper دال دیا اور اس کو ہم save کرنا چاہئے ہیں ہم save بھی کر سکتے ہیں audience کو فرحال ہم save نہیں کر رہے ہیں اس کو اور اس طریقے سے ہم یہ پوری audience اپنے بنائیں گے اور ہم یہاں پہ parents بھی select کرتے ہیں all parents کو بھی ہم target کر رہے ہیں یہ ہمارے audience بن گئی ہے اب ہم نے اس کے add set کے اندر ہم نے یہ نام add کر دیا تاکہ ہمیں بعد میں پتا چل سکتے ہیں اگر ہم اوپر سے چیک کرنا ہوتا ہوں کہ کس کو ہم نے target کیا تھا ہم نے یہ دیکھیں پاکستان پی کے لکھ دیا female لکھ دیا slash 18 to 44 لکھ دیا ان لوگوں کو ہم نے target کیا تھا اب نیچے آ جاتے ہیں recommendation میں ہم نے automatic رہنے دیا اس کو ہم نے چیرانے next کر دیا placement میں sorry اب یہ ہم سے add name مانگ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ add name ڈالنا ہے جو ہم نے پہلے دا رہا تھا وہ ہی ہم ڈال دیتے ہیں اب ہم یہاں کیا target کر رہے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ select کرنا ہے کہ ہمارے جو audience سے اس کو کیا نظر آئے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں single image بھی ڈال سکتے ہیں carousel بھی ڈال سکتے ہیں فیلال ہم single image ڈالتے ہیں اور یہاں سے add method کرتے ہیں اور دیکھیں existing post اس کے اندر ہم نہیں select کر سکتے ہم یہاں پہ create add ہی کرنی پڑے کیا ہمیں تو یہاں پہ ہم نے add image کیا اب ہم نے اپنے page پہ جا کے دیکھا کہ کون سی add ہمیں چلانی ہے کون سی picture ہمیں select کرنی ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اپنے page کے اوپر سے کوئی picture select کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم add چلائیں دیکھتے ہمیں یہاں پر کوئی picture اچھی لگتی ہے تو ہم یہاں سے select کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ picture ہمیں کوئی اچھی لگتی ہے جس کے اوپر ہم add چلانا ہے ہم یہاں پر اپنے page پہ آتے ہیں page پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا page کھولی ہے fashion alignment کے نام سے اور اس کا جو کور فوٹو ہے نا یہ ہم ہمیں اچھا لگ رہا ہے جس کے ہم 50% سیل چلا سکتے ہیں اور ایک کسٹمر کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم آ گئے اپنے ایڈز مینجر کی طرف یہاں پہ ہم نے اکانڈ ایمیجز پہ آئے یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا جو تصویر ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کر لیا اب یہ پچھر ہم نے سیلیک کر لی کہ اس پچھر کے اوپر ہمیں ایڈ چلانی ہے اس کو ہم اوریجنل رین دیں گے اور ڈن کر دیں گے ڈن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے اب دیکھیں یہ ہماری ایڈ یہاں پہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اب ہم پرائیمری ٹیکس لکھیں گے کہ جب کسٹمر ہماری پچھر دیکھے تو اس کو کیا نظر آئے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں بگ سیل اپ ٹو فیفٹی پرسن اور دو آپشن ہم دے دیتے ہیں اٹریکشن کے لیے کہ ایک تو فری ڈیلیوری ہم دے رہے ہیں نمبر ون فری ڈیلیوری اور نمبر ٹو اللہ اوپن پارسل یعنی چیک پارسل چیک کر کے پیمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنا کال ٹو ایکشن دیتے ہیں کہ فور مور ڈیزائنز ان کلرز پلیز visit this link یعنی کہ اگر آپ اور کالرز اور ڈیزائنز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ یعنی کے لنک پر کلک کریں تو یہ بھی ہم آپشن دے دیں گے اپنے کسٹمرز کو تاکہ وہ ہمیں کال ٹو ایکشن بھی ان کے پاس ہو کہ جب وہ کلک کرے تو ہمارے پاس اس کا امپریشن آئے کلک آئے اور اگر وہ پرچیس کرنا چاہے تو ڈیریک پرچیس بھی کر سکے ہماری ویب سائٹ سے جا کے ہم نے ویب سائٹ کا لنک اٹھا لیا یہ ویب سائٹ کا لنک اٹھانے کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈال دیا اب مزید ہم نیچے آتے ہیں سب سے مین کام جو اس کے اندر ہے ہمارا وہ ہے انسٹینٹ فارم بنانا کے انسٹینٹ فارم میں کس طرح سے بنانا ہے کال ٹو ایکشن کو دیکھیں بٹن بھی ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کال ٹو ایکشن کا بٹن دینے کے کسٹمر جب اس کو پوسٹ نظر آئے تو وہ اس پہ کیا جنریٹ کریں بک نہ ہو کر سکتا ہے اپنا آرڈر ہم بک نہ ہو پہ کرتے ہیں یا گیٹ آفر گیٹ آفر بھی کر سکتا ہے اب ہم نے create کے وٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ ہم انسٹینٹ فارم بنا سکیں جو لیڈ جنریشن جس کے لئے بنا رہے ہیں فارم نیم میں پوچھ رہا ہے فارم نیم میں ہم ڈال دیتے ہیں اپنا بیگ ڈسکونٹ اپ ٹو فٹی پرسن جو ہمارا موٹیف تھا اس کا وہ ہی ہم اتر بھی منسن کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی نیچے دیکھیں فارم ٹائپ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو آپشن ہیں مور والیوم، اور دوسرا آپشن بھی ہے ہم اس کو مور والیوم پہ رہنے دیں گے اور یہ اپر ہم نے لکھ لیا اس کو مور والیوم پہ رہنے دیا ہے اب ہم آ جاتے آہ hunger انٹرو کے اوپر انٹرو کے اندر ہم کیا دالنا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرو کے اندر ہی ہم سے مانگ رہا ہے کہ آپ نے یا تو اپلوڈ کریں تصویر جو آپ نے یہاں پہ شو کرنی ہے یا جو ایڈ میں آپ نے دیوی تھی وہی تصویر یوز کرنی ہے یہ دو آپشن ہے ہم وہی تصویر یوز کر لیتے ہیں جو ہم نے ایڈ میں دیوی ہے اب ہم آ جاتے ہیں نیچے مزید انٹرو بھی ہمارا ہو گیا تیسرا اپشن ہے ہمارے پاس کوشنز کا ابھی ہاں پہ ہم نے پہلا کوشن ملٹیپل چوائز کسٹمر کو دیتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائپ کی کیٹیگری آپ کو پسندے یا کس ٹائپ کی کیٹیگری آپ کو چاہیے جیسے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور ہم اس کو چار یا پانچ اپشن دے سکتے ہیں یا دو بھی دے سکتے ہیں جو اسا آپ کو دل کرے ہم اپنے یہاں پہ چار اپشن دے دیتے ہیں جس کے اندر ہم دالتے ہیں شوز دال دیتے ہیں ہیلز دال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم سینڈلز دال دیتے ہیں اور سلپرز دال دیتے ہیں یہ چار اپشن ہم جب دال دیں گے تو یہ ہم اپنے کسٹمر کو چوائز دے رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے انٹریکشن اس کی ہو سکے کہ وہ اپنی کیٹیگری سلیک کرے کس کیٹیگری کی اس کو ڈیمانڈ ہے یا کس کیٹیگری میں انٹرسٹ ہے اور ساتھ ہی اب ہمارے پاس دیکھیں نیچے اور آپشنز آ رہے ہوں گے جس کے اندر ہمیں اس کا نام ایمیل ایڈرس اور ہم اسے نمبر معلوم کریں گے تو ہم یہ نیچے آ جاتے ہیں مزید اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے ایمیل ایڈرس اور فل نیم اب ہم یہاں پہ ایڈ کیٹگری کر کے یہاں پہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا کانٹیکٹ فیلڈ ہم ایڈ کریں گے جس کے اندر ہم کانٹیکٹ نمبر ان سے لیں گے اس طریقے سے یہ ہم کسٹمر سے لیں گے تاکہ ہم جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کسٹمر سے نمبر ایمیل ایڈرس لینے کا تاکہ ہم ان کو پیڈ مارکٹنگ ہے ایمیل مارکٹنگ کی فری افکاوس کر سکیں اب آ جاتے ہیں ہم نیچے پرائیویسی پالیسی کے اوپر پرائیویسی پالیسی کے اندر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ بھیج رہے ہیں تو پرائیویسی پالیسی کا لنک ہونا ضروری ہے پرائیویسی پالیسی کا پیج ہونا ضروری ہے اب آپ نے یہاں سے لنک اٹھانے پرائیویسی پالیسی کا اور یہاں پہ پیج کر دینا ہے میں نے اپنی فیشن آلک ویب سائٹ کا لنک اٹھا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو پیج کریں گے تاکہ یہ ہمارا ایک اور آپشن کلیئر ہو جائے اب ہم آ جاتے ہیں نیچے ہمارے سے یہ بوچھ رہیں کمپیشن یا آپ کا ہیڈ لائن آپ نے دالنی ہے ڈسکرپشن دالنی ہے جیسے یہ ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تینکیو یو آر آل سیٹ ہم یہ کسٹمر کو شو کریں گے ڈسکرپشن میں بھی شو کریں گے جو لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو ایز اٹس رہنے دیا اس کو چینج نہیں کیا یا اگر آپ چینج کرنا چاہے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دیکھیں پبلش کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے سارے آپشنز کلیئر ہو گئے ہیں اب ہم جیسے ہی پبلش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اوکے ہر چیز تو یہ پبلش ہو جائے گا اور اگر اوکے نہیں ہیں تو یہ ہمیں ایرر دے دے گا آپ دیکھیں میں نے پبلش کر رہا تو اس نے ہمیں ایرر دے دیا کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں نہیں ڈالی تو اس کو آپ ڈالیں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ایررز کو کلیئر کرتے ہیں جو جو ریڈ سے ہائلائٹڈ ہے ہم ان ایررز کو کلیئر کرتے ہیں اب جیسے یہ ہمیں ایک پہلا ایرر دے رہا ہے کہ آپ یہ دالیں اب ہم یہاں پہ دال دیتے ہیں بگ ڈسکونٹ اپ ٹو ففٹی پرسن ہیڈ لائن کے لئے دال دیتے ہیں بھائی آپ کی جو ایڈ ہے اس کی ہیڈ لائن پہ آپ کو کیا نظر آئے یہ ہمارا ایرر تھا جو ہم نے فل نہیں کر رہا تھا اور دوسرا ایرر دے رہا تھا دسکرپشن میں کیا دالنا ہے شورٹ دسکرپشن دالنا ہے جس کے اندر ہم دال دیتے ہیں بگ ڈسکونٹ اپ ٹو ففٹی پرسن اور دو اٹریکشن ہم نوٹ دال دیتے ہیں کہ فری ڈیلیوری بھی ہم علاو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو علاو اوپن پارسل بھی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ پارسل کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں آپشنز ہم نے دیئے اب دیکھیں دو ہمارے ایرر کلیئر ہو گئے اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے ایرر کی طرف تیسرے ایرر ہمیں یہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے ویب سائٹ کا لنک نہیں دالا تو اب ہم ویب سائٹ کا لنک بھی دالیں گے کال ٹو ایکشن والا فارم میں بھی دالنا ضروری ہے تو ہم اب اپنی ویب سائٹ کا لنک دال دیتے ہیں یہاں پر ویب سائٹ پر آئے اور ہم نے اپنا ویب سائٹ کا لنک اٹھایا اور وہ ہم نے یہاں پہ اندال دیا اب ہم آ گئے اپنے لاس ایرر کی طرف لاس ایرر کے اندیگے ہمیں دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا میسج سوئنٹر کریں کہ آپ نے اپنے کسٹمر سے انٹریکشن کیا کرنی ہے ہم کسٹمر کو یہاں پہ اپنا میسج دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں اسے کیا چیز چاہیے دیکھیں ہم نے ٹیٹیلز یہاں پہ لکھ دیئے اور یہ ٹیٹیلز ہم یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کو پبلش کر دیں گے یہ ہماری ایڈ بن جائے گی اب دیکھیں پبلش ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایرر نہیں آرہا اور یہ ہمارا ایڈ بن چکی ہے لیڈ جنریشن کی اگر اس حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا ریپلائی کریں گے اور اگر آپ کو یہ ایڈ یہ ہماری ویڈیو اچھے لگتے ہو تو کانڈی لائک اور سسکرائب لازمی کریں تینکیو فور واشنگ بوسٹرز اللہ حافظ